یوٹیلٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے ہیں اور یوٹیلٹی سٹورز پر چینی غائب ہونے لگی ہے یوٹیلٹی سٹورز پر صرف بین ازیر سپورٹ پروگرام سارف کو ریلیف مل رہا ہے عام سارف کے لیے سبسیڈی ختم ہو چکی ہے چند روز قبل وزیراسیم نے دالوں اور شاول کے نرخ میں سو روپے فی کلو کی کمی کی ہدایت کی تھی مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابض سے جی زاہد جی بلکل یوٹیلٹی سٹور پر معمول کا مطابق سرگرمی جاری ہے اور حکومت کی جانب سے چند ہفتے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ یکم اگہ سے دالوں اور چاول وغیرہ کی قیمت میں مناسبت تک کمی کی جائے گی تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے لیکن تحالی یوٹیلٹی سٹور پر اس قسم کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں دیکھا جارہا اور نہ ہی قیمتوں میں کمی دیکھی جاری ہے حکومت کی جانب سے ایک دالوں کی مطابق کم از کم سو روپے فی کلو تک کمی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس پر عمل درامت تحال ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا دوسری طرف چینی کی صورتحال بھی اسی طرح موجود ہے جس میں رمضان مبارک کے بعد سے شہر بھر کے یوٹیلٹی سٹور پر چینی کی فرامی معمول کا مطابق نہیں آسکی اور بہت کم چینی دستیابی ہوتی ہے اور آج کل بھی یہی صورتحال ہے جس میں جیوٹیلٹی سٹور پر چینی دستیاب نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیوٹیلٹی سٹور پر جو پالیسی بنائی گئی تھی کہ عام سارف اور بینظری انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین کے لیے الگ الگ ریٹ ہوں گے اس ریٹ کی بائی سے عام سارف کے لیے آپ کو دلچسپی نظر نہیں آتی جیوٹیلٹی سٹور پر اس لیے جیوٹیلٹی سٹور پر زیادہ تربیرانی ہی نظر آتی ہے اور صرف بینظری انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہی یہاں سے خریداری کرتے نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بینظری انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کے لیے آٹے کا تھیلہ چھ سو اٹھالیس روپے میں جبکہ عام سارف کے لیے تیرہ سو اسی روپے میں بیچا جا رہا ہے جبکہ عام مارکٹ میں نو سو روپے میں دس کلو کا آٹا دستیاب ہے اسی طرح گھی کی قیمت بھی چار سو پچیس روپے اور تین سو ترہسی روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے دونوں کیٹیگریز کے لیے جبکہ چینی کی قیمت ایک سو پچپن روپے فی کلو عام سارف کے لیے اور ایک سو نو روپے بینظری انکم سپورٹ پروگرام کے سارف کے لیے مقرر کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود چینی کی دستیابی تحال نہیں ہو سکی ذرائع کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے پاس چینی دستیاب نہیں ہے اور نئی چینی خریدنی کے لیے ٹینڈر دیا گیا تھا اس میں مقامیہ بھی نہیں ہو سکی جس کے ویسے چینی فراہم نہیں کی جاری